دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیکٹ این فگر میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھوے کے کھانے کے بارے میں جی ہاں کچھوہ کھاتا کیا ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو بھی پس کرنا جس سے میرے آنے والے ویڈیو کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں دوستو سبسکرائب کرنا بلکل فری ہوتا ہے اس لیے پلیس سبسکرائب جرور کریں دوستو کچھوے دو پرکار کے ہوتے ہیں دوستو کچھ کچھوے ایسے ہوتے ہیں جو شد شاکہ ہری ہوتے ہیں اور کچھ کچھوے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم سرو آہاری بولتے ہیں سرو آہاری کا مطلب وہ شاکہ ہری بھی ہوتے ہیں اور ماسہ ہری بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ کچھوے صرف شاکہ ہری ہوتے ہیں اگر آپ کچھوے پالتے ہیں تو آپ کے کچھوے کا 80% بھوجن جو ہے وہ سبجی ہونا چاہیے سبجیوں کے ساتھ ساتھ کچھوہ کیڑے گونگے ویکس برم مچھلی آد بھی کھانا پسند کرتے ہیں سمدر میں رہنے والے کچھوہوں کے سریر میں ایک ایسی گرنثی ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ اپنے پینے کے پانی سے نمک ہٹا لیتے ہیں یہ ایک کچھوے کے اندر گوڈ گفٹیڈ گون ہوتا ہے کہ وہ کھاری پانی کو بھی میٹھا کر کے پیتے ہیں تو اس تو ٹار ٹوئیز اور ٹرٹل میں کیا فرق ہوتا ہے ہندی میں دونوں کو ہی کچھوہ کہتے ہیں پر یہ دونوں ایک نہیں ہوتے ان میں سب سے بڑا انتر یہ ہوتا ہے کہ ٹار ٹوئیز جمین پر رہتے ہیں اور ٹرٹل جو ہوتے ہیں وہ پانی میں رہتے ہیں ایک طریقے سے کہیں تو کچھوہ ایک سروہ ہاری جانور ہوتا ہے مطلب وہ پیڑ پودھے اور ماس دونوں کو ہی کھانا پسند کرتا ہے اور کسی بھی پرانی کا کھانا اس کے باتاورن پر کافی ڈپینڈ کرتا ہے جیسے کچھ کچھوے جمین پر رہتے ہیں تو کچھ سمودر میں جو کچھوہ جہاں پر رہتا ہے اسی پرکار کا اس کا کھانا ہو جاتا ہے نبجات کچھوے کا بچہ پیڑ پودھے سبجیاں آدھی کھانا پسند کرتا ہے جمین پر رہنے والے کچھوے کا بوجن جمین پر رہنے والے کچھوے پیڑ پودھے سبجیاں فل پھول بیج اور چھوٹے موٹے کیڑے کو کھاتے ہیں اور کھانا پسند کرتے ہیں ہر دن کچھوے کے کھانے میں لگ بھگ 80% ہری سبجیاں ہونی چاہیے سمودر میں رہنے والے کچھوہوں کا بوجن سمودر میں رہنے والے کچھوے سمودری کائی جیلی فس اسکویڈ اور دوسرے چھوٹے جیوہوں اور پودھوں کو کھانا پسند کرتے ہیں ہاکس بیل نام کی ایک سمودری کچھوہ ہوتا ہے جو کہ ایسی سب سمودری چیزوں کو کھانا بہت پسند کرتا ہے ندیوں اور تالہ میں رہنے والے کچھوہوں کا آہار ندیوں اور تالہ میں رہنے والے کچھوے اکثر گھونگا مینڈھک مچلی اور دوسرے چھوٹے پانی کے جانوروں کو کھانا پسند کرتے ہیں دوستو کچھوے پالنے کے کچھ فائدے بھی ہم اس میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں ایسی مانتہ ہے کہ اگر گھر میں کچھوہ رکھا جائے تو دھن کی پرابتی ہوتی ہے اور گھر میں دھن کی سمسیاں نہیں ہوتی ہے کچھوہ پالنے سے گھر میں سکھ سانتی بنی رہتی ہے یہ بھی مانتہ ہے کچھوہ پالنے سے گھر کے لوگوں کی آئیو بڑھتی ہے اور انیکوں بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں دوستو نیا بیعاپار یا کام شروع کرتے وقت چاندی کا کچھوہ آفیس یا دکان میں رکھنا کافی صبح مانا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ گھر میں کچھوہ پالنے سے نوکری اور پڑھائی میں سفلتا بھی ملتی ہے اور کچھوہ پالنے سے پریبار کو نجر بھی نہیں لگتی تو دوستو اس ایک ویڈیو میں ہم نے آپ کو آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب دیئے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا دھنیواد